دیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو السلام علیکم دیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں mlt hub with کامران کیسے ہیں دیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے دیئر ویورز آج ہم بلڈ کلچر ٹیسٹ ڈسکس کریں گے جو کہ بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے لی باٹری میں اور اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے سکرین پر آج دکھاؤں گا پکچرز کے ساتھ کہ کس طرح سے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں پروسیجر کیسے ہوتا ہے سب کلچر کیسے لگایا جاتا ہے پورا ٹیسٹ پکچرز کی مدد سے میں آپ کو سمجھاؤں گا تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا کسی سٹیپ کو مس مت کیجئے گا تاکہ آپ اس ٹیسٹ کو اچھے طرح سے سمجھ سکے تو چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر تو سٹارٹ کرتے ہیں پرپس آف بلڈ کلچر کیا ہے بیسکلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ڈیر ویورز کے جو بلڈ کلچر کیا جاتا ہے تو اکثر ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں ٹمپریچر ہوتا ہے پیشنٹ میڈیسن یوز کرتا ہے لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا ٹمپریچر ختم نہیں ہوتا تو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کہ اس کے لئے بلڈ کلچر کیا جائے اور پتہ لگایا جا سکے کہ کوئی بکٹیریل انفیکشن تو نہیں ہے موسٹلی ٹائفائڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر بلڈ کلچر جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو پہلا مقصد تو ہے وہ ہے تو کنفرم بکٹیریمیا جب بکٹیریا کی کونٹیٹی بلڈ میں بڑھ جاتی ہے اسے بکٹیریمیا کہا جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ہم بلڈ کلچر کرتے ہیں تو آئیڈنٹیفائی دی کاؤزیٹیو آرگینزم ان بکٹیریمیا اور سیپٹیسیمیا اور ہم اس آرگینزم کا اس بکٹیریا کا پتہ لگا سکیں کہ یہ گرام پوزیٹیف ہے گرام نیگیٹیف ہے ایروبک ہے یا انیروبک ہے اس کا پتہ لگا سکیں اس کے نام کا پتہ لگا سکیں جس نے بکٹیریمیا بنایا ہے یا سیپٹیسیمیا سیپٹیسیمیا ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں سیپسز ہو جاتا ہے ایک بار ایک آرگینزم نے انفیکشن کیا ہوتا ہے میڈیسن لی جاتی ہے دوبارہ سے انفیکشن ہوتا ہے اور وہ پھر باڈی کے دوسرے پارٹس میں جو ہے وہ پھیل جاتا ہے تو اسے سپٹیسیمیا کہا جاتا ہے تو یہ کنفرم کرنے کے لیے بھی بلڈ کلچر کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ فنگل انفیکشن یا فنجائے کے بارے میں بھی جاننے کے لیے بلڈ کلچر جو ہے وہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پرنسیپل کیا ہے بلڈ کلچر کا اس سے ہمیں کس طرح سے پتا چلتا ہے کہ آرگینزم جو ہے وہ اس میں موجود ہے یا اس کی گروت ہوگی تو پرنسیپل کیا ہے پیتوجینک آرگینزم پریزنٹ ان بلڈ گرو ویل ون پروائیڈ ویچ سیلیکٹیب ان ان رچ کلچر میڈیا ان کین بی ایڈنٹیفائی فروم دی کلچر بیسٹ آن گرام سٹیننگ پروسیجر مارفولوجی آف تی کولونی بائیو کیمیکل ری ایکشن تو اس کے لئے ہم ایک میڈیا پروائیڈ کرتے ہیں کلچر میڈیا جسے کہا جاتا ہے لیکن یہ موسٹلی بروت کی فارم میں ہوتا ہے لیکوٹ کی فارم میں ہوتا ہے جس میں ٹین ایمل بلڈ جو ہے ڈالا جاتا ہے اور اس میڈیا کے اندر وہ ساری نیوٹرینٹس جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں جس پر ایک مایکرو آرگینزم بکٹیریا جو ہے وہ اچھے سے گروت کر سکتا ہے اس کے بعد گرام سٹیننگ کی جاتی ہے اور بائیو کیمیکل ٹیسٹ کی جاتی ہیں اور اس کی مدد سے جو بکٹیریا ہے اس کا پتہ لگایا جاتا ہے یا فنجائے ہے اس کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ اس وجہ سے جو انفیکشن تھا وہ ہوا تھا تو موسٹلی یہ ایک انریچ اور سیلیکٹیو میڈیا ہوتا ہے جو کہ سارے مایکرو آرگینزم سارے بکٹیریا اس پر آسانی سے گروت کر سکتے ہیں ریکوائرمنٹ اس میں ہمارے پاس کیا ہوگی اس میں ہمیں چاہیے ہوگا وائر لوپ جو کہ سٹریکنگ کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو کلچر سواب ہے وہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک سیرنج کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ ٹرنیکٹ کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا الکوہل پیٹ اور موسٹلی جو سیونٹی پرسنٹ آئیسو پروفائل الکوہل پیٹ ہیں یہ یوز کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ گلوز ڈسپوزیبل ہونے چاہیے اس کے علاوہ ہمارے پاس مینول بلڈ کلچر کے لئے ہونا چاہیے ایک انکیوویٹر اور جو چیز بہت زیادہ ضروری ہے مایکرو بیالوجی کے لئے میں وہ ہے آٹوکلیف اور اس میں ہم میڈیا وغیرہ وائلوپس وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سٹیلائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہونا چاہیے ایک سیفٹی ہود اور یہ سیفٹی ہود ہم یوز کرتے ہیں موسٹلی سٹریکنگ کے لئے میڈیا پورنگ کے لئے ان چیزوں کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس میں ایک یووی لائٹ ہوتی ہے جو کہ جب کام ختم ہو جاتا ہے تو وہ یووی لائٹ آن کی جاتی ہے اور اس سے اس کی سٹیلائزیشن بھی ہو جاتی ہے تو کافی اچھی چیز ہے سیفٹی ہود اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا یہ کلچر بوٹلز ٹھیک ہے اور یہ کلچر بوٹلز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ جو لیکوڈ ہے تو یہ نیوٹرین کی فارم میں ہوتا ہے اور اس سے برین ہرٹ انفیوجن بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں سارے نیوٹرینز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں بکٹیریا کی گروت کے لئے ٹھیک ہے تو یہ پیڈیاترکس کے لئے ہے بچوں کے لئے یہ ایروبک بکٹیریا کے لئے یہ این ایروبک بکٹیریا کے لئے لیکن یہاں پر ایک چیز ڈیر ویورز آپ دھیان سے سنیے گا کہ یہ ٹیوبز جو بنی ہیں یہ بوٹلز جو بنی ہیں یہ موسٹی ایک آٹومیٹک مشین کے لئے بنی ہیں جسے بیکٹک سسٹم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے مینول بلڈ کلچر کے لئے دوسری بوٹل یوز ہوتی ہے وہ آگے جا کر میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے علاوہ جو یہ بوٹلز ہیں تو یہ بھی بیکٹک سسٹم جو کہ آٹومیٹک ایک انالائزر ہے اس میں رکھنے کے لئے ہے تو یہ موسٹی اس لئے بہتر ہوتا ہے بیکٹک سسٹم کیونکہ یہ آپ کو بہت فٹا فٹ سیون ڈیس سے پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ مایکرو آرگینزم کی پریزنس ہے یا نہیں ہے بلڈ کلچر میں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو انالائزر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیکٹک سسٹم ہے اور یہ جو ہینڈ میں جو بوٹل ہے اس فیمل کے ٹھیک ہے تو یہ یہی بوٹل ہے اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ یہ بوٹلز ہم رکھ دیتے ہیں اس بیکٹک سسٹم میں یہاں پر ہم پورا ٹمپریچر اور ٹائم سیٹ کر دیتے ہیں نارملی بلڈ کلچر سیون ڈیس کیلئے رکھا جاتا ہے انکیوبیٹر میں ٹھیک ہے لیکن اس سسٹم کا یہ فائدہ ہے کہ یہ سیون ڈیس سے پہلے ہی ہمیں بتا دیتا ہے اگر مایکرو آرگینزم کہیں ہے اس میں موجود ہے تو الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں مایکرو آرگینزم موجود ہے تو ہم پھر اس کی سب کلچرنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو مینول بلڈ کلچر کے لئے بوٹل یوز ہوتی ہے تو وہ یہ والی بوٹل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مینول کے لئے یوز ہوتا ہے اور یہ بہت زبردست ہے ٹھیک ہے تو موسٹلی مینول جو ہم موسٹلی ہمارے لیوز میں مینول کا سسٹم بہت زیادہ چلتا ہے تو اس میں یہ بوٹلز یوز ہوتے ہیں جو کہ آکسائٹ کے بوٹلز ہیں ٹھیک ہے تو اسے برین ہرٹ انفیوزن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے جتنے بھی اس میں فارمولہ ہے جتنا اس کا وہ میں آگے جا کر آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا نیوٹرینٹ ایگر ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا بلڈ ایگر یہ بعد میں ہمیں چاہیے ہوگے جب ہم سب کلچر لگائیں گے تو آپ آگے دیکھتے جائیں آپ خود بہت پھر سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ چوکلیٹ ایگر ہمیں چاہیے ہوگا اور میکان کی ایگر چاہیے ہوگا ٹھیک ہے ریکوائرمنٹس میں اور ہمیں ایس ایگر چاہیے ہوگا یہ سالمونیلا اور شجلہ کے لیے ایک سیلیکٹیو میڈیا ہے ایگر ہے ٹھیک ہے جس میں صرف سالمونیلا اور شجلہ کی گروہ جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس انٹی بیوٹک ڈسک ہونے چاہیے ٹھیک ہے مختلف قسم کے انٹی بیوٹک ڈسک تاکہ اس سے ہم سنسیٹیویٹی جو ہے وہ لگا سکیں ٹھیک ہے تو انگریڈینٹس ہمارے پاس ابھی کیا ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس مینوول جو کلچر کے لیے بوٹل یوز ہوتی ہے بلڈ کلچر کے لیے وہ ہے اور یہ بیکٹک سسٹم کی بوٹل ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں میٹ اکسٹریکٹ سوڈیوم کلورائٹ پوٹاشیوم نائٹریٹ گلوکوز ایل آرجینین سوڈیوم پائرویٹ جیلاتین سوڈیوم تھائیو گلائکولیٹ ٹھیک ہے اور سوڈیوم تھائیو گلائکولیٹ اس میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ این ایروبک بکٹیریا کی گروت کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو اسے تھائیو گلائکولیٹ میڈیا بھی کہا جاتا ہے اور برین ہرٹ انفیوزن بھی کہا جاتا ہے اس کے لیے سسٹین ایچ سی ایل سوڈیوم بائیکاربونیٹ فوسفیٹ بفر سوڈیوم پولی اینیتھول سلفونیٹ ٹھیک ہے اور ڈائیتھائیو تھرائیٹول ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایڈین سلفیٹ سوڈیوم سکسینیٹ ایمونیوم کلورائیڈ مگنیشم سلفیٹ میناڈائون ٹرپٹون سویا بروت گرام پر لیٹر جیلیٹن پپٹون اور ییسٹک سٹیک تو یہ ساری چیزیں اس بلڈ کلچر کی بوٹل میں اندر ہوتی ہیں وہ اس لیے کیونکہ سارے کے سارے جتنی بھی بکٹیریاں ہیں وہ اس پر آسانی سے گروت کر سکیں ٹھیک ہے تو پروسیجر آف ٹیکنگ بلڈ فور بلڈ کلچر کیسے کریں گے ہم کہ آپ نے گلوفز پہننے ہیں سٹیرائل گلوفز ٹھیک ہے جو کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسپوزیبل ہونے چاہیے اس کے علاوہ سیرنج ہونا چاہیے آپ کے پاس اور دو عدد نیڈلز ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بلڈ کلیکشن کے لیے ضروری ہوگا سیکنڈ نمبر سٹیپ پہ آپ کیا کروگے کہ جب پیشنٹ آئے گا تو اس کا جو ایریا ہے جس سے آپ بلڈ لوگے تو اسے اچھی طرح سے آپ الکوہل پیٹ کی مدد سے صاف کروگے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ٹین ایمل وینس بلڈ جو ہے وہ ایس اپٹیک پریکاشن میں لینا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے ٹین ایمل کا بلڈ لینا ہے ٹھیک ہے اور سپیسیمن جو ہے جتنے جلدی آپ نے بلڈ کلچر بوٹل میں ڈالنا ہو تو ڈال دیجئے گا اس میں دیر مت کیجئے گا ٹھیک ہے تو کس طرح سے ڈالیں گے ہم کہ یہاں پر ہم کیا کریں گے insert the needle through the rubber liner of the bottle cap after disinfecting with spirit dispense 10 ml of blood into bottle containing brain heart infusion and thioglycolate broth respectively in case of new nets inoculate 2.5 ml of blood onto each bottle ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ہم دو مختلف بوٹل use نہیں کرتے بلکہ ایک ہی بوٹل use کرتے ہیں اور اس میں thio glycolate بھی ہوتا ہے اور brain heart infusion بھی ہوتا ہے تو aerobic اور anaerobic دونوں bacteria پر growth کر سکتے ہیں تو بڑوں سے جب ہم blood لیتے ہیں تو 10 ml blood اس میں ڈالتے ہیں یا ہر کمپنی کا اپنا الگ procedure ہوتا ہے کوئی کہتا ہے 5 ml ڈالنا ہے کوئی کہتا ہے 10 ml ڈالنا ہے لیکن بچوں میں کم ڈالنا ہوتا ہے 2.5 ml تو آپ اس طرح سے بوٹل لوگے اور اس بوٹل کو یہاں پر یہ plastic cap جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے remove کرنا ہے اور اس کو آپ نے پھر alcohol paint کی مدد سے یہاں پر rubber لگا ہوتا ہے اس rubber کو آپ نے اس alcohol paint سے صاف کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو blood لیا ہے needle میں وہ اس میں inject کر دینا ہے یہ blood خود بخود یہاں پر اس blood culture bottle میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے absorb ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ procedure ہے کہ کس طرح سے آپ blood ڈالو گے اس میں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے the blood should not be allowed to clot in culture media because bacteria will get trapped in the clot ٹھیک ہے آپ نے جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو mix کرنا ہے یہاں پر آپ یہ bottle دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ابھی یہ fluid جو ہے یہ بالکل clear ہے ٹھیک ہے لیکن آپ جیسے ہی اسے mix کرو گے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے so mix the bottle slowly in blood culture bottle ٹھیک ہے اسے invert کرنا ہے اور mix کرنا ہے slowly تو یہ جو colorless fluid تھا وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے reddish ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو backtick system کا bottle ہے اس کا color بھی اس طرح سے ہو جاتا ہے تو mixing کے بعد یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان bottles کو رکھ دینا ہے incubation پر جو manual bottle ہے جو backtick system پر ہم run نہیں کرتے جو procedure میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ manual blood culture ring کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو manual میں ہم کیا کریں گے incubate کریں گے blood culture bottle کو سات دن کے لیے اور ہر دن دو بار یہ ہم check کرتے ہیں یہ bottle turbidity کے لیے کہ کہیں اس blood culture bottle میں turbidity تو نہیں آئی جب بھی turbidity آئی گی اس کا مطلب ہوگا کہ growth آئی ہے bacteria کی ٹھیک ہے تو سات دن تک یہ آپ نے check کرنا ہے اور اگر brucillosis کے لیے doctor نے کہا ہے کہ brucilla آپ نے identify کرنا ہے تو اس کے لیے four weeks تک ہم جو bottle ہے وہ ہم incubation پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ bottle ہم رکھ دیتے ہیں اس incubator میں اس کے بعد کیا کریں گے if turbidity occurs within seven days اگر سات دن کے اندر اندر turbidity آ جاتی ہے یا پہلے دنیں آ جاتی ہے دوسرے دن کیونکہ ہر دن آپ دو بار check کرتے ہو تو پھر آپ perform کرو گے sub culture بلڈ اگر پر مکونکی اگر پر چوکلیٹ اگر پر اور SS اگر پر sub culture کیا ہے یعنی اسی bottle سے آپ ابھی تھوڑا سا fluid لوگے ٹھیک ہے جو liquid ہے اس کے اندر وہ syringe کی مدد سے آپ تھوڑا سا لوگے اور پھر ان blood اگرز اور مکونکی اگر اور چوکلیٹ اگر اور SS اگر پر آپ اسے streak کرو گے کیونکہ یہ blood culture bottle صرف آپ کو turbidity کی وجہ سے یہ بتا دیتا ہے کہ کوئی بکٹیریا ہے لیکن کون سا ہے اس کے لیے پھر sub culture کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ turbidity آپ کو اس طرح سے نظر آئے گی ٹھیک ہے turbidity جب بھی آتی ہے تو وہ یہ یہاں پر جو blood آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کی اوپر whitish kalونز آ جاتی ہیں یا یہاں پر ایک فارم سا بن جاتا ہے تو وہ بھی بکٹیریا کی growth کو identify کرتا ہے ٹھیک ہے اور اگر negative growth ہوگی ٹھیک ہے کوئی بھی turbidity نہیں آئے گی تو وہ اس طرح سے آپ کو blood culture نظر آئے گا جو fluidis میں ہوگا وہ as it is transparent ہوگا clear ہوگا جس کا مطلب ہوگا کہ کوئی growth 7 days میں نہیں آئی تو یہ report ہم نو growth میں دے دیتے ہیں ٹھیک ہے subculturing اب آپ کیسے کروگے ٹھیک ہے آپ کے پاس turbidity تو آگئی subculture ابھی آپ کس طرح سے کروگے یہ بہت زیادہ aseptic technique میں آپ نے کرنا ہوتا ہے بہت خیال سے کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے پاس contamination نہ ہو تو آپ کیا کروں گے using an ethanol ether swap cleans the top of the bottle آپ پھر سے ایک spirit swap لوگے یا alcohol پیڈ لوگے اور اس سے آپ اس bottle کا جو یہ head ہے ٹھیک ہے اسے آپ اچھی طرح سے صاف کر لوگے ٹھیک ہے یہ ہٹا کر آپ جو rubber ہوتی ہے یہاں پر اسے اچھی طرح سے alcohol پیٹ سے صاف کروگے second step میں کیا کروگے کہ آپ ایک disposable needle لوگے ٹھیک ہے use a sterile needle and small syringe insert the needle through the rubber liner in the cap and withdraw about 1 ml of the blood culture تو اس سے ابھی اس liquid سے آپ نے 1 ml لینا ہے syringe کی مدد سے اس طرح سے کھینج لینا ہے اوپر ٹھیک ہے تو آپ کے پاس 1 ml آ جائے گا اور آپ نے اس کو پھر streak کرنا ہے ٹھیک ہے جو plate سے آپ کے پاس blood اگر کی ہے میکون کی کی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ chocolate اگر کی ہے ss اگر کی ہے تو اس پر ڈال کر آپ نے streak کرنا ہے ٹھیک ہے so inoculate the broth on کون کون سی media پہ blood اگر پہ chocolate heated blood اگر پہ میکون کی اگر پہ آپ کر سکتے ہو تو کیسے کروگے جو سیرنج میں آپ نے blood لیا ہے تو وہ 1 drop یا drop سے چھوٹا سا آپ نے یہاں پر ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس while loop کی مدد سے اس کی streaking کر دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کروگے incubate the blood اگر plate anaerobically for up to 48 hours آپ نے blood اگر anaerobically یعنی oxygen کی غیر موجودگی میں آپ نے اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے chocolate اگر جو ہے وہ بھی آپ anaerobically carbon dioxide atmosphere میں رکھنا ہے ٹھیک ہے for 48 hours اور میکون کی اگر جو ہے وہ آپ anaerobically رکھنا ہے overnight ٹھیک ہے تو anaerobically کے لیے جو جار آتا ہے یہ ہے anaerobically jar ٹھیک ہے تو اس میں کس طرح سے آپ carbon dioxide rich atmosphere provide کر سکتے ہیں یا oxygen کو یہاں سے ختم کر سکتے ہیں آپ اس jar کو open کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں candle لگا دیتے ہیں اس میں ہم ٹھیک ہے تو اس candle کو تھوڑے سے time کے لیے ہم on رکھتے ہیں جلاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی مدد سے جو oxygen ہوتا ہے وہ jar کے اندر ختم ہو جاتا ہے اس jar کے اندر پھر پلیٹس رکھ دیتے ہیں اور یہ candle ہٹا دیتے ہیں اور اس کے اوپر جو اس کا head رکھ دیتے ہیں تو یہ environment جو ان aerobic environment ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سو یہ بہت بیس ٹیکنیک ہے تو blood اگر آپ ایک anaerobic لی رکھ دیں اور ایک aerobic کلی رکھ دیں تاکہ aerobic اور anaerobic دونوں مایکرو کی growth کا پتہ چل جائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ رکھنے ہیں ان plates کو اس incubator میں 35 to 37 centigrade پر ٹھیک ہے اس کے بعد check for bacterial growth after incubation ٹھیک ہے جب incubation کا time پورا ہو جائے 48 گھنٹے 24 گھنٹے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان medias پر growth تو نہیں جو gram staining ہے وہ perform کروگے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کروگے perform gram staining and biochemical test ٹھیک ہے تو gram staining اس سے کروگے آپ slides بناؤگے اس کے gram staining کروگے کہ یہ gram positive bacteria ہے کہ gram negative ہے ٹھیک کوکائے ہے کہ بیسے لائے ہے ٹھیک اور biochemical test run کریں جس میں tsi citrate urease یہ سارے test run ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور perform antimicrobial sensitivity test and incubate at 37 overnight اور last step جو ہے وہ پھر ہم لگاتے ہیں اس پر antibiotic discs ٹھیک ہے اور اسے ہم رکھ دیتے ہیں 37 centigrate پر یہاں پر مختلف antibiotic disc آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زیادہ sensitive ہے اس کا اپنا zone of inhibition ہوتا ہے اور ہر antibiotic کا diameter ہوتا ہے اس کے حساب سے sensitive اور resistant دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پتا چل جاتی ہیں پھر سب culture ing through antibiotic resistant ہونے کا اور sensitive ہونے کا بھی پتا چل جاتا ہے sensitive کا مطلب یہ ہے کہ وہ antibiotic جس کا اثر ہو گا بکٹیریا کو کل کرے گا تو sensitive کہلائے گا اور اس antibiotic کے گرد جو دائرہ ہے وہ بہت زیادہ وسی ہوگا اور resistant کا مطلب ہوتا ہے وہ antibiotic جو بکٹیریا پر اس کا اثر نہیں ہمارے ویڈیو کو لائک کرتے رہیے شیئر کرتے رہیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ رہیے